ہی خوش نصیب ہیں جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میعفل میں تشریف لائی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس میعفل میں ہر تشریف لانے والا ہمارے لئے مہمانِ خصوصی ہے آپ دیکھیں کہ اس افرہ تفری کے دور میں اپنی اس گونہ گونہ مسروفیات کے باوجود کسی بھی چیز کے لئے وقت نکالنا انتہائی مشکل کام ہے جنہ باب نے اس میعفل پاک کے لئے وقت نکالا ہے یقیناً وہ لائک تحسین ہیں اللہ رب العزت ہمارا اس میعفل میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ابھی ہمارے مہمانانِ گرامی تشریف لانے والے ہیں وقت انتہائی تھوڑا ہے اور وقت کی اس قلت کے باعث ہم باقاعدہ اس میعفل کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور اس میعفل پاک کا آغاز تلاوت اکلام پاک سے کیا جائے گا اور تلاوت کلام پاک کے لئے میں دعوت دوں گا ہمارے اس گاؤں کے کاری قرآن حافظ قرآن جناب حافظ محمد عرفان صاحب کہ وہ میک پر تشریف لا کر اللہ رب العزت کی لارائب کتاب کی آیات کی تلاوت فرمائے ان کی آمد سے پہلے ایک نعرہ لگا ہے نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری نعرہِ تحقیق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم علینا انہا کن فاعلین علینا انہا کتبنا في الزنور من بعد ذکر لأن الأرض يرثها عبادي الصالحون علینا انہا کن فی ها ذا لبلاغا لقوم دنعاب دین علینا انہا کن فی ها ذا لبلاغا لقوم دنعاب دین علینا انہا کنفر علینا انہا کبن ورنو موجود رحمتا للعالمين وما ارسلناك رحمتا للعالمين وما ارسلناك الا رحمتا وما ارسلناك الا رحمتا للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من ردالكم ما كان محمد أبا أحد من ردالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبي وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليم ما كان محمد 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 محمد لما كان محمد اوád او apa اوه او آضا اوه او� اللہ 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 حافظ ناصر ہے اللہ پڑھئے لا الہ اللہ 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 اور اس کلمی دیران نیارے نے اسی دوبے ہوئے بیڑے تارے نے اسی کلمی دیراز نیارے نے اسی دوبے ہوئے بیڑے تارے نے سنود سے مدینے والے نے پڑھئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سب محبت کے ساتھ مل کر پڑھے پڑھئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور جڑا سکر میں فل سجا بیڑا اور جڑا سکر میں فل سجا بیڑا انشاءاللہ مدینی جا بیڑا پھر ممگیاں مراداں پاوے گا پڑھے لا الہ الا اللہ 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 لا الہ لا الہ لا الہ نحمدہو ونسلی ونسلیمو اللہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا رب فی صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبه اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی علی صلی علی سلام علیکہ یا رسول اللہ اِنج نیار سارے بڑھو سلا دو سلام علیکہ یا استادان دی موجودگی جبولنا قدر مشکل ہوندہ ہے لیکن اللہم رو فوق الادب عمر ہو جائے تے عدب کرنا لازمی ہے تُسا سارے جان دے ہو گرائیں دے ہو کہ حضرت علامہ مولانا محمد لیاقت محمود اے ساڑے استاد موتر امن اللہ تعالی انہ دا سایا ساڑے انسیران تے قیم و دیم رکھے تے انہ دی سر پرستی چے پرگرام ہوندہ بیا تے آپ نے حکم فرمایا کہ تُسا اپنا تھوڑا جا شیڈول چلاو تے حقیقت گا لے استادان دے سامنے اے نہیں کہ ان موہے تے بیٹھیں ویسے بھی استادان دے سامنے بولنا ذرا قدر مشکل ہے لیکن استادان دا نظر کرم ہو جائے استادان دی آنایت ہو جائے الامر و فوق الادب عمر ہو جائے تے اُس دا عدب بھی لازمی ہے تے تُسا اینجا ڈھلا درود و سلام بڑھ دے بے ہو اے تے گلکوں نہیں پہلی پہلی تے خطاب نہیں یا پہلی آدھری دے نہیں نا کہ تُسا پہلی آدھری سن دے بے ہو درود و سلام ڈھلا دے نہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سید الانبیاء والمرسلین وعلیٰ علیکہ و اصحابکہ یا رحمت للعالمین تیری رحمتوں کا دریا یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ و سلام تیری رحمتوں کا دریا سر آم چل رہا ہے یا رسول اللہ ہمیں بھیق مل رہی ہے ہمارا کام چل رہا ہے اینجا نہیں بلندہ و آنالاکھو سبحان اللہ یا رسول اللہ تیری رحمتوں کا دریا یا رسول اللہ تیری رحمتوں کا دریا سر آم چل رہا ہے یا رسول اللہ ہمیں بھیق مل رہی ہے ہمارا کام چل رہا ہے یا رسول اللہ تیری عرش بر حکومت تیری فرش بر حکومت یا رسول اللہ تیری عرش بر حکومت تیری فرش بر حکومت یا رسول اللہ تیری ذات سے یہ نظام چل رہا ہے اینجا نہیں سارے آنکھو سبحان اللہ یا رسول اللہ تیری عرش بر حکومت تیری فرش بر حکومت یا رسول اللہ تیری ذات سے یہ نظام چل رہا ہے یا رسول اللہ ہمارے دل کی دھڑکنوں میں شامل ہے نام تیرا یا رسول اللہ ہمارے دل کی دھڑکنوں میں شامل ہے نام تیرا تیرے نام کے وسیلے میرا نام چل رہا ہے یا رسول اللہ میرے دل کی دھڑکنوں میں شامل ہے نام تیرا تیرے نام کے وسیلے میرا نام چل رہا ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و منوالہ و ترمہ برحالہ ولا الہ غیرہ دی عمد و سنہ اور اس کے پیارے معبوب دنائے درغیوب دنائے صبو الختم الرسول مولا کل احمد مجتبہ جناب محمد مصطفی تحیت و سنہ صلی اللہ علیہ وآلہی و بارک و سلم کی بارگاہ میں حدیع درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے کے بعد برادران سلام آپ سارے حضرات جانتے ہیں کہ آج کی یہ محفل دو عنوان کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے پہلا عنوان جشنِ ملادِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہی وآلہی و سلم اور دوسرا عنوان ابتدائے درس مدرسہ جو ہماری ایک خوش نصیبی ہے جس سے ہم یہ کہیں کہ یہ اللہ کا ہمارے اوپر فضل ہے اللہ کا ہمارے اوپر کرم ہے یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ وہ گھیلا خرد وہ موڑا سخی لال جس میں کوئی جانتا نہ تھا کوئی پہچانتا نہ تھا کسے سمجھ نہ تھی کسے شعور نہ تھا کہ کیا ہوتا ہے مدرسہ کیا ہوتا ہے علم کا ادارہ کیا ہوتا ہے سمجھ نہ تھی اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا ہے آج اسی گھیلا خرد کے اندر اسی موڑا سخی لال کے اندر رب العالمین کے قرآن کی تعلیم کے لئے اللہ کا فضل اللہ کا احسان اللہ کا کرم یہ ہمارے اوپر ہے میں علیل اعلان یہ کہا کرتا ہوں علیل اعلان یہ بات محفلہ کے اندر اجاگر کیا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمارے اوپر ایک فضل کیا کہ ہمیں قاری محمد لیاقت مامود صاحب کی سورت میں ایک ایسا درخت اتا فرمایا کہ جس نے اتنا پھل دیا اینجن ہے یار اچھی اوال نلاکھ سبحان آپ یہ نہ سمجھیں کہ قاری محمد لیاقت مامود صاحب بداہر موڑا سخی لال میں نہیں آتے تو یہ ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کیا خدا کی قسم ہے یہ علیل اعلان بات کر رہا ہوں کہ ہم جتنے بھی ہیں جو آپ کے سامنے کھڑے ہو کر حراب کا قرآن معبوب کا فرمان اجاگر کرتے ہیں پیش کرتے ہیں یہ ساری انہی کی کوشش ہے یہ ساری انہی کی کوشش ہے مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ بھی دن تھے کہ جب میں آدارے سے بھاگا تو مجھے انہوں نے کہا کاری صاحب اسے لے کاری تکو نہ آنا تاثیر انجھ نہ کر ایک دیارہ ہو سی کہ تُو ممبر تے گل ہو کہ وعد و نصیقت کر رہا ہو سی تجھے موڑ کے پھر ڈنگر ہی چگانے نہیں تجھے موڑ کے پھر اوہ ہی کام کرنے ہی جڑا پہلے کر دا رہا دے آنے نہیں کیڑی لوڑ آئی تجھے پورے ترائے مہینے اپنی مسیطی چھے رکھے آ ترائے مہینے کہ درہ سے دل نہ لگ دا درہ سے چھے نہیں پڑ دا دل نہیں لگ دا تجھے میں دے آدارہ تو میری مسیطی چاہ جا اتھرے اگر اتھو جایا کر قرآن پڑے اگر میں تن خود پڑا مانگا خدا کی قسم ابھی وہ یاد آتی ہے دن کہ اگر بداہر تو ہوتا وہی ہے جو رب العالمین کو چاہیے ہوتا ہے جو رب کی رضا ہوتی ہے لیکن کچھ نہ کچھ وسیلہ بنتا ہے آج ہمارے ان سٹیجوں پہ کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن پڑھنا معبوب کا فرمان سنانا یہ ہے تو رب کی رضا لیکن وسیلہ ہے لیاقت معبود صاحب تو یہی خوش نصیبی ہے ہماری کہ آج ہمارے اس گاؤں میں موڑا سخی لال کے اندر دیرے سر پرستی لیاقت معبود صاحب کے ادارہ تعلیم القرآن کھل رہا ہے رب کی تعلیم کا رب کے قرآن کی تعلیم کا تو میں نے آئی کریم آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ دالکل کتاب لارے بفی یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے اور وہ کتاب اس ادارے میں پڑھائی جائے گی اس ادارے کی اندر اس قرآن کی تعلیم دلوائی جائے گی کون سے قرآن جس کے بارے میں خود یہ قرآن اعلان کرتا ہے کہ قرآن عام نہیں ہے کیا ہے قرآن فرمایا وَلَا أَسْغَرَا مَنْ یہ بڑی چیز ہوگی اس کا بیان قرآن میں موجود ہوگا صرف یہ ہی نہیں فرمایا یہ بھی فرمایا وَلَا رَتْبِمْ وَلَا يَعْبِسِنْ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِين کوئی شئے ایسی نہیں جو تار ہو یا خوشک اور اس کا بیان قرآن میں موجود نہ ہو یعنی قرآن وہ ہے جس میں ہر چھوٹی بڑی چیز کا بیان موجود ہے قرآن وہ ہے جس میں ہر تار ہو خوشک چیز کا بیان قرآن میں موجود ہے قرآن نے ریزلٹ نکال دیا قرآن نے نچوڑ نکال دیا کیا فرمایا اُس کا بیان قرآن میں موجود ہے جو شئے نہیں ہے اس کا بیان قرآن میں موجود نہیں اب جو شئے نہیں ہے اس کا تو وجود ہی نہیں جس کا وجود ہے اس کا بیان قرآن میں موجود ہے تو پھر ہم خوش نصیب نہیں ہیں اللہ کا ہم پر فضل نہیں ہے کہ اللہ کا ہم پر کرم نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں اس موڑا سخی لال کے اندر اس قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے اس قرآن پاک کو سیکھنے کے لئے اس قرآن پاک کو سینے میں مہیزین کرنے کے لئے سینے میں لانے کے لئے سینہ پھرنے کے لئے اس قرآن سے اللہ نے ہمارے اوپر فضل کیا ہمارے گاؤں میں تعلیم القرآن کا ادارہ استاذانی زیر سرپرستی اے ساڑا نوجوان سنگی حضرت علامہ مولانا بابر جانگیر نقش بندی قادری ان کی محنت کوشش کہ یہ ادارہ قیم و دیم ہو رہا ہے تو میں آپ سارے بھائیوں سے جہاں تک آواز جا رہی ہے یہ التماس بھی کروں گا درخواس بھی کروں گا کہ اپنے بچوں کو ضرور اس کے اندر داخل کروائیں اپنے بچوں کو یار دیکھو نا وہ بھی دن تھے نا کہ جب ہمارے گاؤں کو پتہ ہی نہیں تھا آج اللہ کا فضل ہے جدور دیکھو در یہ حفظ قرآن موجود ہے ہمارے گاؤں میں ہر برادری کا ہر برادری کا کوئی نہ کوئی بچہ حفظ قرآن ہے تو یہ احسان نہیں ہے تو کیا یہ ان کی مہربانی نہیں ہے کہ لاہور کے اندر جہاں بینا جانے کون جا سکتا ہے جسے نہ پتہ ہو لاہور کا وہ کیسے جائے گا لیکن اللہ نے فضل فرمایا انہیں وہاں دیرہ ملا انہوں نے ہمیں علایا اور آج ہم آپ کے سامنے کھڑے ہو کر رب کے قرآن کی شان بیان کر رہے اور پھر اس سے بڑا فضل اس سے بڑا فضل کہ آج ہمارے گاؤں کے اندر جو لاہور میں ہم پڑھنے گئے تھے نا انجھ نے یار اچھیوانا سبان اللہ بچہ دور کرنا مشکل ہے بچے کی دور بیجئے لاہور ساڑھے ماب آپ قربانیاں دیتی ہیں آسان چلو بیجئے اوہ خسو خسا کچھ کر لیا لیکن ہن چکے جدید دور ہے تو بچے کی دور کرنا زیادہ مشکل ہو گیا انہ آکھیں جنہو بیہش سکنے دی آسان تو آڈے گول آ رہے جنگیر سبابر جنگیر خدا جی قسم دلی خوشی ہوئی یار اے بھی کام ساڑھے ساڑھے گران دے اندر بڑا سخی لان دے اندر رب دے قرآن دی تعلیم آسل کرنے وستی آدارہ کیم کی تا جا رہے اور پھر اس تو بڑی خوشی تا ہوئی جس نے دسیا کہ سرپرستی کاری لیاقت مامود صاحب دی ہے میں آگے ہونہ اللہ کامیابی ہیں دے سی جن اللہ ہورج رہ کے رب دے قرآن واسطے اتنا مخلص ہو کہ جاتکانہ دل لان واسطے اپنا تانمانت دھن قربان کی تاہت اوہ اگر آگے گران دے اندر دے کیا رب انان دے صدق ساڑھے گران سارے بھائیاں دا استادہ نے طرف شکریہ دا کرنا جڑ دوست اب آپ تسا آئے ومحفل دے اندر تعلیم القرآن ہے یہاں پہ انشاءاللہ ادارے کا افتتا آج پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب مشہدی آپ کی دست مبارک سے دست مبارک سے انشاءاللہ اس ادارے کا آج سنگ بنیاد رکھا جائے گا یعنی تعلیم القرآن کا آج افتتا کیا جائے گا تو اب محنات رسول مقبول صلی اللہ پیش کرنے واسطہ دعویٰ دیاں گا جناب محمد آصف صاحب کو کہ وہ آئیں اور محبوب علی صلی اللہ کی صلاخہ نہیں کریں آپ کی آمد سے پہلے پر زور نعرہ نعرہ تکبیر سینے دا ٹلہ کے تحت چاہ کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقی نعرہ حیدری سرکار کی آمد انجھ نہیں سرکار کی آمد منٹھار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد جشن خیر مرحبا مرحبا جشن خیر جشن خیر آمد مصطفی جشن خیر آمد مصطفی سید الانبیاء خاتم الانبیاء جشن ملاد مصطفی زندہ آمد زندہ آمد زندہ آمد زندہ آمد زندہ آمد آمد سلطان بہت مرید بھی سبزادہ پیر محمد ندیم سلطان سروری قادری عدر سلطان تا میرے تا اللہ دا اتوا کرم ہے حضور دے صدقِ نال تا میجت حویات حضور بلال ہے تا میربانیاں پیر علاو دین صندوقی صاحب دیاں بھی تا پیر نصیر الدین صاحب دیاں ان آنڈیاں بھی ظاہرتاں میں بڑیاں کی تا اللہ دے بڑے کرم ہے تا سلطان صاحب دا تا میری اے بھی بہن نسک سلاللہ علیہ کا یا یا رسول سلاللہ علیہ سلاللہ علیہ اے بسم اللہ سلاللہ علیہ 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 موسیقی 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 کے کروڑا جاں ماشاءاللہ جزاکم اللہ بھائی محمد عاصف صاحب سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کا عرفانہ کلام آپ کے سامنے پیش فرما رہے تھے میری دعا ہے اللہ کہیں ان کے آباد میں سود میں گداز میں عمر میں علم میں عمل میں اللہ برکتی عطا فرمائے سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کے اشار میں مجھے بھی ایک خیال آیا کہ ہم بھی چونکہ سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کا لنگر کھانے والے ہیں اور آپ کا فیدان ہے ہم پر چونکہ ہمارے استاد محترم فخر علیہ سنت مجہد علیہ سنت حضرت علامہ مولانا قاری و حافظ عبدالجبار سلطانی سہے گنگوالا شریف یہ لاہور میں ہمارے صدر مدرس تھے اور آپ سلطان بہو رحمت اللہ علیہ میں ہر سال وہاں سے لاہور سے جا کر سلطان بہو رحمت اللہ علیہ لنگر تقسیم فرمایا کرتے تھے اور آپ کا فیدان تو ہم نہیں بھولتے نا کہ ہمارے استاد محترم قاری محمد لیاقت صاحب اے حافظ عبدالجبار سلطانی صاحب کے چشم و چراغیانی آپ کے شگر دے آپ کا لگایا ہوا پودا ہے آپ نے وہاں تعلیم احصل کی ہم نے وہاں تعلیم احصل کی ہمارے استاد نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی اہل سنت محمد رفیق صاحب چکوال سے ہمارے اس محفل کی زینت بنے میں اپنی طرف سے بھائی بابر جنگیر صاحب کی طرف سے اور استاد محترم لیاقت محمود صاحب کی طرف سے آپ کو دل کی اتحا گرائیوں سے اپنی اس محفل پر آنے میں خوش عامدید کہتا ہوں اور بھائی احسان الحق حضرت علامہ مولانا احسان الحق صاحب بھی تشریف لائے میں ان کو بھی اپنی طرف سے بھائی بابر جنگیر صاحب کی طرف سے استاد محترم لیاقت محمود صاحب کی طرف سے خوش عامدید کہتا ہوں چونکہ ٹیم مختصر ہے مختصراً بات آپ کے سامنے کر رہا تھا کہ اصل میں یہ سلطانی لنگر ہے جو ہم سارے کھا رہے ہیں یا کھلا رہے ہیں یہ پی کتنا بلند مقام ہے میرے رسول کا کہہ دیجئے سبحان اللہ چونکہ ٹیم مختصر ہے احسان صاحب کا خطاب کرانا ہے تو آپ نے بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا ہے کتنا بلند مقام ہے میرے رسول کا بس ذکر صبح و شام ہے میرے رسول کا کتنا بلند مقام ہے میرے رسول کا بس ذکر صبح و شام ہے میرے رسول کا دل کی ذرا سی بات پر کعبہ بدل دیا دل کی ذرا سی بات پر کعبہ بدل دیا مولا کو احترام ہے میرے رسول کا دل کی ذرا سی بات پر کعبہ بدل دیا مولا کو احترام ہے میرے رسول کا میں نے سنا ہے کہ ان پہ جہنم حرام ہے میں نے سنا ہے کہ ان پہ جہنم حرام ہے جن کے دل میں احترام میرے رسول یارہ سارے آنکھوں چاہے سبحان اللہ میں مان چھاڑے تشریف لے آئیں دوسرے آنکھیں دھلی نہیں اچھیے باتنا راکھو سبحان اللہ میں نے سنا ہے کہ ان سب پہ جہنم حرام ہے میں نے سنا ہے کہ ان سب پہ جہنم حرام ہے چونکہ ان سب کے دلوں میں احترام میرے رسول کا کتنا بلند مقام ہے میرے رسول کا بس ذکر صبح و شام ہے میرے رسول کا اب میں دعوت خطاب پیش کرتا ہوں فخر علی سنت مجہد علی سنت حضرت علامہ مولانا محمد عیسان صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے نورانی بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں آپ کی آمد سے پہلے پر دور نارا نارا تکبیر اینجنے 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 ایک ہاتھ چاہ کے سینے دا ٹل اے جملہ میرا توساں یاد رکھیا بھا تو لیکن نہیں جو نہیں نا کہ صرف یاد ہی رکھیا تھوڑا جامل بھی کرو نا نارا تکبیر نارا رسالت نارا رسالت نارا تحقیق نارا حیدری جشن خیر الورا مرحبا مرحبا جشن خیر الورا آمدِ مصطفیٰ سید الانبیاء خاتم الانبیاء اے حبیبِ خدا چہرائے بد دوہا جشنِ ملادِ مصطفیٰ ساہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله سمی العليم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خیر مما يجمعون آمنت بالله صدق الله خالقنا العزیم ببرکت ان اللہ و ملائکته يصلون على النبی یا ایوها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بابا زبان صلات و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا خیر خلق الله وعلا آلکا و اصحابکا یا سیدی یا نورا من نور اللہ عمد و صلات و بعد انتہائی عزت و احترام لیلائک علماء زیشان سناخانان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزبانان اگرام قدر دور و نزدیک تو تشریف لیانوالے سنی مسلمانوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج دی یا خوبصورت بازم پروکار محفل ببرکت مجلس جشن ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ افتتا در العلوم مندرسہ حاضر جس وچ میں اور آپ احباب موجود ہیں دعا ہے اللہ تعالی اصحصہ رہا دی حاضری اپنی بارگاہ دی اندر قبول فرمائے سٹیج تشریف فرما یادگار اصلاف محسن آل سنت محقق آل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رفیق آمد صاحب رزوی آپ بھی موجود ہیں اور مجاہد آل سنت استاذ الحفاظ فخر آل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ وقاری لیاقت صاحب دیگر علماء اکرام سٹیج تشریف فرما ہے اللہ رب العالمین دی پاکبار کے اندر دعا ہے کہ مالک الملک ان علماء دی موجودگی دی برکت دست کا اللہ اصحصہ رہا دی حاضری قبول فرمائے سبتو پہلا میں اختصار دنا برادر مکرم آفظ وقاری بابر جنگیر چشتی صاحب نو مبارک بات پشکرسا کہ آپ نے آپ نے اس گاؤں دے اندر ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ دے فضل وقرم دے نال بڑی خوبصورتی دے نال اسے مدرس سیدہ ارادہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق خاص دے نال کرم فرما دیا ہویا اے جگہ بھی عطا فرمائی اور آج اس مدرس سیدہ سنگ بنیاد بھی ہے اور یقیناً اس گاؤں تھے ایک اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا کرم ہے کہ مالک الملک دی لاریو کتاب زابطہ ہے حیات قرآن مجید فرقان حمید دی اتھے تلاوت کیتی جائے گی بچے ماشاءاللہ پڑنگے اور یقیناً اس گرانتے بھی اللہ دی رحمتنا نزول ہوئے گا اور اللہ تعالیٰ کاری صاحب نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور جتنے حضرات بھی اجے اس انتظار اچھو کہ محفل پاک شروع ہوئے تے اسی پنڈال دے اندر جائیے انہ دی اطلاع واسطے عرض ہے کہ برائے مربانی تشریف لے آو ساڑے میمان حضرات الحمدللہ آستہ آستہ تشریف لے آ رہینے کہ کج ماشاءاللہ لہور تو بھی چکوال تو بھی حضرات علماء اکرام پہنچ چکن اور ساڑے میمان خصوصی مخدوم آل سنت شعباز خطابت حضرت علماء مولانا مخدوم جعفر حسین کرشی صاحب آپ بھی یقینا سفر تینے کچھ ہی لمبات تو بات انشاءاللہ ساڑی اس محفل دی زینت بڑھنگے اور فخر و سعدات پیر طریقہ ترابر شریعت حضرت علماء سہفزادہ پیر سید محمد ریاض الحسن شاہ صاحب بھی انشاءاللہ تعالی او بھی تشریف لے آنگے تھوڑی دیر بعد او بھی محفل دی زینت ہونگے تے سارے حضرات جڑے ماشاءاللہ نوجوان پچھے بیار رہے ہونا جڑے پچھے نوجوان بیٹھے ہو تسی تھوڑا قریب تشریف لے آنگے محفل دیکھ بزرگ حضرات جڑے بیٹھے ہو تسی بوو جڑے نوجوان حضرات پچھے بیٹھے ہو مربانی تھوڑا تھوڑا تشریف لے آنگے تاکہ ایک محفل دا محول مڑھے کیونکہ اے سلانہ ملاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبرکہ وسلمان دی محفل بھی ہے حضور دا جشن بھی ہے ماشاءاللہ تے پھر خوشی نلبو جویں عاشق اپڑے آقا دا ملاد منان دن خوش ہو کے جڑا خوش بیٹھے بولے سبحان اللہ اچھاکو سبحان اللہ میں بلکل اختصار نل بنجڑا حکم دیتا گیا میں ملاد شریف دے والے نل ایک دو گلنگ کر کے میں اجازت چاہتا ہوں لیکن محبتنل بولنا سبحان اللہ تاکہ آس پاس پتا چلے دیوانے ماشاءاللہ پونچ گئن ونڈال چے بیٹھن تقریر شروع ہے اور سنن دے پن تاکہ او بھی سنن کے جلدی جلدی اس محفلتہ حصہ بڑھ جانا تے میں بلکل اختصار نل اپنی گفتگودہ آغاز کر رہے ہیں رہی بات اس مہادیت دے دور دی اس پرفتن دور دی ہر بندہ پڑے لکھے آئے سمجھدارِ علمدانشدِ القبادِ نال نوازیہ جانا ہے اس ذین سبی نو میرے اللہ نے اعتا فرمائے نے ہر بندہ اپڑے اپڑے مقام تے مختلف سوچتا ہے اسی الحمدللہ وشکرللہ اہل سنت و جماعتہ اور ساڑھا ایک عقیدہ بھی ہے اور ساڑھی ایک روٹین ہے کہ ملاد شریف دا مہینہ شروع ہوئے موسم شروع ہوئے تے ماشاءاللہ جڑا سننی ہوں دے نا آشکی رسول ہوں دے جدے دل وچ میرے پاک نبی دی محبت ہوں دی ہے ربی الول دا چند چڑھ دے تے او دے چہرے تے مسکرہت آ جان دی ہے تے او خوش ہو کے اپنے گھر نو بھی سجان دے اپنی مساجد نو بھی سجان دے تے ماشاءاللہ اپنے گلیاں نو دکانا نو اے سجا کے تے خوشی دا اظہار کر دے کہ اے او مہینہ ہے جس مہینے دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ساڑھی تے بڑا خاص فضل و کرم فرمایا تے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہی وآلہی و بارک و صلی اللہ علیہی صورت وچ ساڑھی تے اللہ نے بڑا فضل فرمایا سب تو بڑا فضل مالک الملک نے اسانو عطا کی تے او اس دے خوشی دا اظہار کر دے انجی نگل بھائی بولو ہانا شیخ صاحب مٹھن ماشاءاللہ بڑے عرصے بعد ادار کر آ رہے ہو بڑے عرصے بعد ادار کر آ رہے ہو بچھو سبحان اللہ تھوڑے پچھے پنڈی میں نس 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 کے نو لب بھی ملائیہ ترہب سامنے میں لخ دے سبحان اللہ بارکہ چلو دیر آئے درست ہے سبحان اللہ باقی گزر جاندی یہ انسان دی سبحان اللہ بولو توڑے نالگل نہ کرنی ہے سن لیکن میرے بزرگ بیٹھے انسان بڑے تھے میں اجازت بھی نہیں ہے تو میں تھوڑا جا اوچہ بولو سبحان اللہ میں توجہ میرے الرقص ہو انشاءاللہ جا فر کرشی صاحب آنگے بہت ہی بڑا نام ہے یقیناً انہوں نے سنن باستے بیٹھے ہو لیکن تھوڑی دیر احمہ بھی قبول کرلو انشاءاللہ انہوں نے آن تک اگر کوئی ٹیمان مل جاندہ میں انشاءاللہ مزوز ہو سو تسی اللہ خیر کی تھی سوڑا وقت نہ زائیں ہو سی اسی بلکل اختصار میں آپ نے موضوع آ رہے ہیں اسی اس چیز دا اظہار کر دے ہیں کچھ حضرات کہنے دیں کہ نہیں اکڑی عبادت چندے لا دینا پنڈال سجا دینا مسیطیاں سجا دینا یہ دا کوئی فیدہ نہیں ملاد نہیں ہویا نہ اللہ نے حکم فرمایا نہ رسول اللہ نے اپنی زندگی چے اپنا ملاد منایا نہ صحابہ نے منایا نہ کسی تابین تابع تابین اہل بیت تحار کسی نے اے ملاد نہیں منایا بلکہ سب تو وڑا فضل جڑا ہے او نماز ہے سب تو وڑا فضل جڑا ہے او حج ہے کہ فلاں فلاں لیکن اے ملاد دا کوئی فیدہ نہیں ملاد شرک کے بدتے مازاللہ ملاد نہ کرو تے عام بندہ او سوچی پہ آ جاندہ ہے بھئی ان جائیے تے جائیے کڑے پاس ہے اے بھی علمان ہیں تے او بھی اپنے آپنوں علماء آخ دن تے ایک اندنے ملاد کرو او آخ دنے نہ کرو اے آخ دن جی بڑا فیدہ وے ماشاءاللہ ملاد کرسو برکت بوسی رزق وے جان گھر برکت برکت بوسی لیکن ان جائیے تے جائیے گڑے پاس ہے عام بندہ بڑا پریشان ہو گیا تے آواز آئی انا رولے آنچہ نا پو گو میرے قرآن نو پڑ لو جڑا میرا قرآن آکھے گا اس تے عمل کھڑ لو بھئی نا ایک دی منو تے نا دوجہ دی منو اگر رولہ نظر آگئے ہیں نا بھئی ایک اندنے کرو ایک اندنے نہ کرو عام بندہ ہے کہن دے جی نماز اوی نماز اوی اوی ماشاءاللہ سرت امامہ تو انہوی سرت امامہ داڑی انہ دیوی ہے ماشاءاللہ سنت انہوی رکھیئے بچیا نو اوی پڑھاندے نے بچیا نو اوی انہ کول مدرسے مدرسے انہ کول بھی انہ جائیے تے جائیے کڑے پاسے بزائے روب تے اکے نا انہ جائیے تے جائیے کڑے پاسے عواز آئی نا رولے چنا پو میرے قرآن نو پڑ لو جڑا میرا قرآن آنکھے گا اس نے عمل کرو پڑھئے لدہ قرآن تیار بیٹھئے پیانل بولو سبحان اللہ حباب زیوہ کارون اس کتاب نو پڑھے آ عظمت والی کتاب نو پڑھے آ شان والی کتاب نو پڑھے آ او کلام جیدہ ٹائٹل میرا میرا رب یہ فرما دے جیدے ٹائٹل دے اندر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك الکتاب نو پڑھے آ او کلام جیدے اندر کوئی شکت شبا نہیں بولو سبحان اللہ کوئی شکت ہے شبا نہیں اور اللہ دی اور اللہ دی کتاب کو لو پچھ لینے اللہ اکبر امیلاد کرنا جائے زیان میرے محبوب کریم علیہ صلات و سلام دے غلاموں آقا کریم علیہ صلات و سلام دے احمد دے اچشن منانا اللہ اکبر اپنی مساجد نو سجانا محفل امیلاد مصطفیٰ منقض کرنا کیا ایدہ کوئی فائدہ ہے بھی یا کوئی نہیں ہون جناب والا اللہ دی کتاب کو لو پچھ لینے ہون جا دی اس کتاب نو پڑے آ عظمت والی کتاب نو پڑے آ شان والی کتاب نو پڑے آ اللہ دی کلام تو شوال کی تا اے اللہ دی کلام دس دینا میرے رب نے تیرے چرکیا کی کیے اللہ دا قرآن بولیا فرمایا اللہ دا قرآن چھوڑے کسی میں دکھلے گا دی گا اللہ دا قرآن بولیا فرمایا تیار بیٹھے بولو سبحان اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا رَدْبِ وَلَا یَبِ شِلْرِ وَلَا یَبِ شِلْرِ اِلَّا فِي کِتَابٍ مُبِيرٍ فرمایا زمینہ دا علم اللہ دے قرآن دے اندر لوہ دا علم اللہ دے قرآن دے اندر فرش دا علم اللہ دے قرآن دے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جس نہ ذکر اللہ دے قرآن رچنا ہوئے تھی تھڑا ہور کے چھلئے علامہ اسماعیل حق کی فرما دے نہیں جمیع ما فی کتب المتقدمت موجود فی القرآن سب کا ساریاں کتابان دا علم اللہ دے قرآن دے بولو سلحان اللہ اللہ میں اسماعیل حق کی فرما دیں سب کا ساریاں کتابان دا علم اللہ دے قرآن دے اندر ماشاءاللہ اللہ دا قرآن پڑھا کرو بچے انہوں قرآن پڑھایا کرو خدا دے قسم دنیا دی کسی کتاب بچ اتنی لذت نہیں جڑی لذت میرے رابد قرآن چھے بار بار پڑھو گے نوہ مزا ملے گا پیارا البولو سلحان اللہ تورات اے بھی اللہ دا کلام زبور بھی اللہ دا کلام انجیل بھی اللہ دا کلام پیارے موسحلی سلام آئے کتاب لے کے آئے پیارے دعودلی سلام آئے کتاب لے کے آئے عیسلی سلام آئے کتاب لے کے آئے کتاب او بھی رب دی رب دا اتا کر دا کلام نبیان تی رسولہ نو دتا گیا اللہ اکبر بیگ وقت ٹھپیاں ٹھپیاں کتابا میرے رب نے نبیان تی رسولہ دے ہوا لے کر چھوڑیاں ہونے مسلمانہ دھوجہ کریں جب دوماری آئی نا قرآن دی سینہ نظر لاکے بول سبحان اللہ جب دوماری آئی نا قرآن دی جب دوماری آئی کتاب انقلاب دی جب دوماری آئی زبطہ حیات دی حضرت جبریل امین عرض کر دینے مولا ہون کی کریں گا ہون کی ہی کریں گا فرمایا جبریل ہونے جل دی نہ کریں جل دی نہ کریں او مقام موسا سی او مقام ایشا سی او مقام دعود سی جتھے کی تیئے تھے اپڑی مرضی کی تیئے ہونے اپڑی مرضی نہیں کرے گا کج مرضی میری ہوئے گی کج مرضی میرے یار دی ہوئے گی مقام ایشا سی ہی حیدری حضرت شان مصطفہ کج مرضی میری تی کج مرضی میرے یار دی بولا سبحان اللہ اے بے کھو نا قرآن ایشا کچھ ایتا جنابے والا وہ مقی نے تی کچھ مدنی نے ایجی وجہ کیے سنو گے تو خوش ہوگے پیانا بولا سبحان اللہ فرمایا جبریل ہونے جلتی نہ کری اتھے اپڑی مرضی لیکن اتھے اپڑی مرضی نہیں کرانگا کج مرضی میری ہوئے گی کج مرضی میرے یار دی ہوئے گی آت چاہ کے آت چاہ کے آت چاہ کے سبحان آئے 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 میرا رب قدرت والی بولی بولے بولا سبحان اللہ اللہ جافر کشیزا ماشاءاللہ آگے وہ نڑے نڑے آ جائیں فرمایا جبرائیل جی یا رب جلیل فرمایا ویک میرے محبوب مکی دی گلیاں دے اندر مٹک مٹک کے حرام خرام آئیستہ آئیستہ پہ چل دیں اللہ سنہ حکم فرمایا جبرائیل جا اعلان کر دے جا اعلان کر دے باری طالع اعلان کیے فرمایا جا اعلان کر دے لہا اقسم بی حاضر بلد وانتحلم بی حاضر بلد محبوبہ منوس شہر دیاں انہاں گلیاں دی قسم سونے آجے تھے تلیاں پاک تلیاں لگی آنے پاک تلیاں رب رب ہو کے اس تھاندیاں قسمہ پہ اٹھان دا جس تھاندے میرے پاک نبی دے قدم لگے بولا سبحان اللہ کہ پھر میں کیوں نہ کھا کہ جسے رہا تو سوڑا اے لنگ جاوی او دی خاک اٹھا کے چم لہنہ کسی رہا تو سوڑا اے لنگ جاوی او دی خاک اٹھا کے چم لہنہ یہ کوئی پوچھے یہ میں نو دستے سے ہی محبوب تھا چیرا کیسا ہے یاروں میں ہورتے کچھ نہیں اے کہہ سکتا قرآن اٹھا کے چم لہنہ موسیقی